اور ناہل صوبائی حکومت اور ناہل وزیراعلا بلوچستان کو یہ واضح کروں گا کہ ہزاروں ٹیچرز کی پوسٹیں خالی ہیں اور مجھے یہ بھی علم ہے جو یہ نو ہزار کم و بیش بچے برتی ہوئے ہیں میں ان کا بھی مخالف نہیں ہوں ان میں صرف ان کا مخالف ہوں جو دو نمبر طریقے سے برتی ہوئے ہیں سپریم کورڈ کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے یہ اتنے طاقتور ہیں ہمیں بتائیں نا یہ کون سی ایسی طاقتور قوتیں ہیں جو ایس بی کے کی پوسٹوں کو بیچ رہی ہے زلوں کے اندر ایس بی کے کی لسٹوں کو چھپایا ہوا ہے تمام ایم کی ایس کو حصہ ملائے تمام منسٹروں کو حصہ ملائے تمام منسٹریں اس بتاخوری میں ملوث ہے وزیراعلا بلوچستان اس بتاخوری میں ملوث ہے اور ناہل صوبائی حکومت اور ناہل وزیراعلا بلوچستان کو یہ واضح کروں گا کہ بلوچستان کے لوگوں کی ہمیشہ آواز کو بلند کیا ہے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو برداش نہیں کیا موزی صافی حضرات بلوچستان کے اندر ہمیشہ گھورک دندے ہوتے ہیں سامنے تو کچھ اور ہوتا ہے ان کے پسے پردہ کچھ اور ہوتا ہے اس حکومت نے جب اپنی دور سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ ہم نوکریہ نہیں بیٹھیں گے چیف سیکٹری بلوچستان وزیراعلا بلوچستان اور ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز و منسٹر وہ آئیں ہمارے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کریں اسی مقدس پریس کلپ کے اندر تمام صافی حضرات ایک سائٹ بیٹھیں ایک سائٹ ہم بیٹھیں گے اور آمنہ سامنا کریں ہم بتائیں گے کہاں کرپشن ہوئی ہے ہم بتائیں گے کس موقع میں میں کس سیکٹری کو کس نے پیسے لے کے لگایا ہے ہم بتائیں گے اس بیکے کی پوسٹوں کو کس نے بیچا ہے ہم بتائیں گے اس بیکے کے پاس امیدوار غریب امیدوار ایک غریب ورکنگ جرنلسٹ کا امیدوار ایک غریب رشکے والے کا بیٹا ایک غریب ٹیچر کا بیٹا ایک غریب پروفیسر کا بیٹا ایک غریب مالی ہاری کا بیٹا پاس ہوا تھا اس نے ٹاب کیا تھا گو کے سیکٹریٹ کے اندر اس کی کوئی سفارش نہیں وزیراعلا کے پاس اس کی سفارش نہیں کوئی منسٹر اس کا چاچو مامو نہیں ہے آج تمام مرسڈیز والوں کے بیٹے جیوی ٹیچر بڑھتی ہوئے تمام ویگوز والوں کے بچے جیوی ٹیچر بڑھتی ہوئے مجھے علم ہے کہ ہزاروں ٹیچرز کی پوسٹیں خالی ہیں اور مجھے یہ بھی علم ہے جو یہ نو ہزار کم و بیش بچے بڑھتی ہوئے ہیں میں ان کا بھی مخالف نہیں ہوں ان میں صرف ان کا مخالف ہوں جو دو نمبر طریقے سے بڑھتی ہوئے میں واضح کرنا چاہتا ہوں گورنر بلوچستان کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وزیر تعلیم کو ان تمام کرداروں کو کہ بی ایسو پجار حقیقی احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہی ہے بی ایسو پجار حقیقی پرامن ضرور ہے ہم ادم تشدد والے ضرور ہیں ہم آئینی لوگ ضرور ہیں لیکن اگر ہمارا آئینی حق ہم سے چینہ جائے گا تو آئین کی شک کے اندر احتجاج کا بھی ہمیں حق حاصل ہے پرامن احتجاج بھی ہم کریں گے ہم پورے بلوچستان میں تمام پریس کلپس کے سامنے ایس بی کے کی یہ جو ٹراما بازی ہے یہ ٹھونگ ہے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرتے ہیں ہم ڈیٹھ کا جلد بتائیں گے دوستوں کو موزی صافیہ حضرات بلوستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمارے بچے بہت ٹیلنٹ ہیں لیکن بدقسمتی سے بلوستان پبلک سرویس کمیشن کے اوپر بھی سوال ہیں سی ایس ایس کے اوپر سوال ہیں پی سی ایس کے اوپر میرے سوال ہیں آخر ان بچوں نے کیا کرنا ہے جب ان بچوں کو آپ یونیورسٹیز کے اندر چار چار سال بغیر واشروم میں پانی کے بغیر ہوسٹلز میں بجلی کے بلوستان ایسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں ان کے والد کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا پیٹ پہ پتھر باندھ کے ان کا والد ان کو پیسے دیتا ہے اور وہی بچے جب سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتے ہیں پی سی ایس کا امتحان پاس کرتے ہیں جے وی کا امتحان پاس کرتے ہیں یہی سپریم کورٹ جب آرڈر دیتی ہے کہ ان بچوں کو ان کے جتنے حقیں دے دو سپریم کورٹ کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے یہ اتنے طاقتور ہیں ہمیں بتائیں نا یہ کون سی ایسی طاقتور قوت ہیں جو ایس پی کے کی پوسٹوں کو بیچ رہی ہے جو ریزلٹ آیا ہے اس میں نہ رول نمبر ہے جو ریزلٹ آیا ہے اس میں نہ سی ایسی ہے جو ریزلٹ آیا ہے اس میں نہ بچے کا نام ہے ایک پری پلان طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے اکیسویں سی دی ہے ہم بالکل بے وکوف نہیں ہیں میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری اس پریس کانواز کے ذریعے بلیک میلنگ کر کے میں آپ سے چار پوسٹیں لوں گا میں واضح کرتا ہوں اس پریس کانواز کے توسع سے ہم درنے بھی دیں گے ہم احتجاج بھی کریں گے ہم ان پوسٹوں کو مزید آرڈر ہونے تمام ڈی سیز نے زلوں کے اندر ایس بی کے کی لسٹوں کو چھپایا ہوگا ہے تمام ایم پی ایس کو حصہ ملا ہے تمام منسٹروں کو حصہ ملا ہے تمام منسٹریں اس بتاخوری میں ملوث ہے وزیرالہ بلوچستان اس بتاخوری میں ملوث ہے کرنے کو تیار ہوں اگر گورنر بلوچستان نے پیسے نہیں لیے اگر سابقا گورنر جو کومپرس پارٹی سے تھا اگر اس نے میر چاکر خان رند یونیورسٹی کی بائیس گریٹ تک نوکریوں کو نہیں بیچ آئے میں اس کو دعوت دیتا ہوں کومپرس پارٹی کی گورنر کو میرے سطائر ڈیبیٹ کرے میرے نوجوانوں کے ساتھ پی آر او کی پوسٹ بیچی ہے سیکیورٹی آفیسر کی پوسٹ بیچی ہے اسی طرح بلوچستان اینورسٹی کی اندر چالیس نمبر کے فیل لوگوں کو پاس کر کے بڑھتی گیا ہے اگر ایک بچہ بلوچستان اینورسٹی کی اندر ایمفل کا ایڈمیشن لینا چاہتا ہے بی ایس کا ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اسے منسٹروں سے فون کروانی پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے دو میں آپ تمام صافیہ ازراز سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس مسئلے کو بالا ایوان تک مہنچائیں اور امید ہے کہ ریاست کے تمام اہم ذمہ دار اس پہ نوٹس لیں گے اس بی کے کہ یا تو ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے فری اوف کاسٹ ہم فیسیں دوبارہ نہیں دیں گے یا تو اس کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں گے بے شک میڈم رائیلہ دورانی صاحبہ اس کی کمیٹی بنائیں اس کی سربرائی کریں ہمیں ان پہ وروسہ آئے وہ اس کی سربرائی کریں اور اس کے اوپر بیٹھیں اور جن کے اچھے مارکس ہیں ان کا حق دیا جائے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم بات کیونکہ بی ایس او پجار حقیقی کا وجود پہلے نہیں تھا ہم پہلے نیشنل پارٹی کے ساتھ تھے اور بی ایس او پجار کا میں حصہ رہا ہوں میں جب آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا دو ہزار بارہ سے میں میری فس پارٹی بی ایس او تھی اب تک بی ایس او میں ہوں تو اب ہمارے کچھ اختلافات ہوئے تھے ہم نے نیشنل پارٹی کو چھوڑ دیا بلکہ نیشنل پارٹی کو نہیں چھوڑا ان کی طلبہ ونگ کو چھوڑا اور ہم نے اپنی ایک تنظیم بی ایس او بجار حقیقی کا اعلان کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بی ایس او کو پارٹی کے بغیر ہونا چاہیے کیونکہ بلوج طلبہ شہوری سیاست اور کتاب کی سیاست کلم کی سیاست پرومن سیاسی جدوجد بغیر جذباتی ناروں کے بجے بغیر خود کو ضائع کرنے کے تو وہ حقیقی انداز میں کر سکتے ہیں دیکھیں عدالت ہمارے لئے انتہائی معزز ہے اور یہ بریس کلب بھی ہمارے لئے معزز ہے تو ہم نے چاکر رند یونورسٹی کی حوالے سے ڈوکومنٹیشن کمپلیٹ کر لی آج تو کل پر سو ہم ہماری دو میٹنگز وقلا کے ساتھ ہو چکی ہیں ہمارے وکیل بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہم ملیں گے ہم چاکر رند یونورسٹی کی اوپر کیس فائل کریں گے کیونکہ وہ بلکل فسے ہوئے انہوں نے پوسٹیں دے دی ایڈورٹائزمنٹ بعد میں کر دی تاکہ ان کو سیف زن دیا جائے وہ تو فسے ہوئے